جو سکون اپنے چوبارے نہ بلخ نہ بخارے there is no place like home اس سکیم کا اگر سب سے زیادہ انتظار کسی کو تھا تو وہ نواز شریف صاحب ہیں تو وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ اگر کسی کو آپ رہنے کے لیے چھت دے دو گھر دے دو تو اس سے بڑی خدمت نہیں ہو سکتی تو میں آج پنجاب کے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہتی اگر آپ کے پاس شہری علاقوں میں ایک سے لے کے پانچ مرلے تک کی زمین ہے رورل ایریا میں اگر آپ کے پاس ایک سے دس مرلے تک کی زمین ہے تو آپ کو پندرہ لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی جس کو آپ نے سات سال کی آسان قسطوں میں ادا کرنا ہے پہلے تین مہینے آپ کو ایک پیسہ نہیں دینا اور اس کے بعد ہر مہینے اگر آپ نے پندرہ لاکھ کرزہ لیا ہے تو آپ کی میکسیمم جو قسط بنتی ہے وہ چودہ ہزار روپے زیرو انٹرسٹ ہے کوئی سروس چارج نہیں ہے وہ بھی ہم دیں گے انشاءاللہ کوئی ٹیکس نہیں ہے کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہے ہم گھر بھی بنا رہے ہیں بہت جلد ان کی کنسٹرکشن جو ہے وہ شروع ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اپنی چط اپنا گار پروگرام کا بقاعدہ طور پر آگاز کیا جا چکا ہے اگر آپ اس کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ریجسٹن کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بھی کام ہوگا اور دوسرا اس کے لئے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے تو وہ آپ آج سے اکٹھی کرنا شروع کریں گے تو آپ جلدی پہنچ پائیں گے کیونکہ اس کے لئے ایک سرٹن کوٹا رکھا گیا ہے اور اس سے زیادہ لون کو یہ لون نہیں دیا جائے گا تو آپ کو دیر بلکل نہیں کرنی ہے تو اس کے لئے آپ دو طریقوں سے اپلائی کر سکتے ہیں وہ ایک تو آپ کو پورٹل بنا کے دیا گیا ہے جو کہ آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور دوسرا آپ ہر ڈسٹری کے جو ڈی سی آفیس ہے وہاں پہ ایک فرنٹ ڈسک کائم کیا گیا ہے آپ وہاں پہ جاکہ معلومات اصل کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں تو وہ آپ کے بحاف پہ سارا کام آپ کا کر دیں گے اگر ہم اس پروگرام کے اباؤٹ سیکشن میں جاتے ہیں تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک لاکھ لوگوں تک جائے وہ یہ فسیلٹی پہنچائی جائے گی اب اس ایک لاکھ فسیلٹی کے اندر جائے وہ نمبر وان جو ان کا ایکزیکیوشن مارڈل ہوگا اس کے اندر دس ہزار لوگوں کو ہاؤسنگ یونٹ پروائیڈ کیے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ اس سکیم کے تار صرف لون نہیں دیا جائے گا بلکہ لوگوں کو بنے بنائے گھار بھی دیے جائیں گے یہاں پہ جو ایکزیکیوشن مارڈل ہے اس کے ایم فسیلٹیز جہاں پہ بیان کی گئی ہیں اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں کہ یہ ایک فاتہ کے الہاق سے یہ سارا کام ہوگا ڈیویلپر ڈوڈے جائیں گے ان کو کھا جائے گا انویسمنٹ کریں گھر بنائیں اور اس میں گورنمنٹ کوئی بھی کسی طرح سے ان کو فسیلٹیٹ نہیں کرے گی پیسوں کے حوالے سے لیکن جو بھی گھر بنیں گے وہ گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق بنیں گے اور گورنمنٹ ان کو اپروف کرے گی اگر کچھ چینجنگ کروانی ہوگی تو وہ بھی گورنمنٹ کے رولز کے حساب سے ہی اس کے اندر چینجنگ ہوگی اور گورنمنٹ جو ڈیویلپرز ہوں گے جو ان کے اندر انویسمنٹ کریں گے گھر بنا کے دیں گے ان کو جاہے وہ گورنمنٹ کی زمین پروائیڈ کی جائے گی اس کے بدلے میں اسی طرح ان کا جو ایگزیکیوشن مارڈل نمبر ٹو کا اس کے اندر بھی بیس ہزار یونٹ پروائیڈ کیے جائیں گے اور جو اس کا ایگزیکیوشن مارڈل نمبر ٹین ہے اس کے اندر اس کا جو تینٹری ویہ وہ ہے ستر ہزار لوگوں کو انٹرسٹ فری لون پروائیڈ کرنا جی ہاں ستر ہزار لوگوں کو انٹرسٹ فری لون پروائیڈ کیا جائے گا اور اس کے لیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویب سائٹ کا لنک دیا گیا جو کہ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا اب اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو میکسیمم جو لون ملے گا وہ 1.5 ملین یعنی پندرہ لاکھ روپے کا لون دیا جائے گا اور اس کی جو مدت رکھی گیا وہ سات سال ہوگی یعنی کہ سات سال کی آسان ایک سات کے اندر یہ لون آپ کو واپس کرنا ہوگا اور کم سے کم جو کس رکھی گیا ہے وہ تقریباً تیرہ سے چودہ ہزار پر بنے گی اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کی سیلڈی پچیس ہزار سے اوپر ہے پچیس ہزار سے اوپر ہے تو پھر آپ اس لون میں اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ فارم فل کرتے ہیں وہاں پہ جو پہلا سب سے کم سیلڈی والا آپشن ہے وہ پچیس ہزار سے اوپر سٹارٹ ہوتا ہے تو پچیس ہزار اگر آپ کی سیلڈی ہے تو پھر آپ اس سکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو مختلف جو اماؤنٹ ڈسٹیبیوٹ ہوگی مختلف ٹرنچز کے اندر ہوگی یعنی آہستہ آہستہ آپ کو اماؤنٹ دی جائے گی یک دم آپ کو پندرہ لاکھ نہیں دیا جائے گا وہ مختلف ٹرنچز کے اندر دیا جائے گا اس کے اندر جو بھی سیلڈ ٹیکس جو بھی اس کی اوپریشنل کاسٹ ہوگی وہ سارا کچھ جو گورمنٹ آف پنجاب ہے وہ بیئر کرے گی آپ کے بہاب پہ یہ ان کی کچھ پرگرام کمیٹیز ہے یہ بھی آپ کے سامنے منچن ہے اس کے بعد آج آج آتا ہے جی مطلب وہ ہی بندہ اس سکیو میں اپلائی کر سکتا ہے جو کہ خاندان کا سربراہ ہو مطلب آپ اگر والد ہیں تو آپ کی بیوی بھی ہوگی بچے ہوگے تو آپ خاندان کے سربراہ ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو بھی اپلائی کرے گا وہ خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے اگر آپ کی اپلیکیشن کو رد کر دیا جائے گا اپلیکیٹ جو بھی ہوگا وہ پرمانٹ پنجاب کا ریزیڈنس ہونا چاہیے ایس پر سی این ایسی اپلیکنٹ ایس سول اولرینڈ پروسیس آفے پارسل آف لینڈ میئرنگ فائف مرلہ آر لس ان اربن ایریز اینڈ لینڈ اپ ٹین مرلہ ان رول ایریز اینی ویڈ ان پنجاب ان دی ڈیٹ آف آن لائن اپلیکیشن مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خیاری علاقوں میں رہ رہے ہیں تو آپ کی جو زمین ہے وہ پانچ مرلے سے کم اور اگر آپ لوگ دی علاقوں میں رہ رہے ہیں تو دس مرلہ سے کم یہ دس مرلے تک ہونی چاہیے اور آپ کے پاس اس کے پروف ڈاکومنٹیشن ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ اپلیکیشن سب مٹ کریں تو یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگ نے ساتھ میں سب بٹ کرنی ہے جس میں یہ ڈیٹیل بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو زمین ہے وہ فرد پر ٹرانسفار ہوئی ہے یا پھر جسی طرح بھی آپ کے پاس آپ کی زمین کی ریجسٹری ہے وہ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ کو یہاں پہ سابمٹ کرنی ہوگی آن لائن دینی ہوگی اگر آپ لوگ ان کے ڈی سی دفتر میں جا کے فرنٹ ڈیکس پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ساری ڈاکومنٹس دینے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے تیار کر کے رکھنی ہیں اپلیکنٹ شوڈ ناٹ ہیو اکرمینل ریکارڈ تو جو بھی اپلائی کرنا چاہ رہا اس کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ہونے چاہیے انٹی سٹیٹ انٹی شوہ سل ایکٹیویٹیز کوئی بھی اس طرح کی کوئی اس کی ایکٹیویٹیز نہیں ہونے چاہیے اپلیکنٹ شوڈ بھی ناٹ بھی لون ڈیفالٹر تو وہ کسی بھی بینک سے آریڈی لون لیا ہوا ہے تو وہ اس کا ڈیفالٹر نہ ہو مطلب اس کا لون اس نے پے نہ کیا اگر آپ نے پہلے کے لون لیا ہے اور لون آپ نے ادا کر دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے نمبر سکس پہلے اپلیکنٹ ایز ریجسٹرڈ ویڈ نیش نیشنل سائیکو ایکنامک ریجسٹری ایز اے ہاؤس ہولڈ مطلب یہ ایک ادارہ ہے یہاں پہ میں آپ کو ہوتا ہوتا ہوں یہ پروائیڈنگ فسیلٹی سرویس ٹو بی ایز آئی پی ور نیشنل سائیکو ایکنامک ریجسٹری یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فیملی کی تمام ڈیٹیلز لی جاتی ہیں کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ پروجیکٹ کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے اب اس کے اندر آپ کو ایک سکور بھی دیا جاتا ہے اب اگر وہ سکور سکسٹی یا سکسٹی سے کب میں تو مطلب آپ گریم تصور کی جاتے ہیں ویک تصور کی جاتے ہیں کہ آپ کی جو مالی حشیت ہے وہ بہت کمزور ہے تو آپ کہہ لیں گورنمنٹ کی اس سکیم کے لیے اہل تصور کی جاتے ہیں اگر آپ کسی بھی نسی آر کے اندر ریجسٹر نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو ریجسٹر کروانا ہوگا یہاں پہ میں ایک لنک دیسکرپشن میں دے دوں گا ہر دیسٹرک وائز ان کے آفیس موجود ہیں وہاں پہ جا کے ان کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ساری دیسٹرک جو وہ اب میں آپ کو ایک پی دیسکرپشن میں ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے جا کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اس یا نہیں ہے اس کے لیے دیسٹرک وائز کو اٹھا بھی دیا گیا کہ لون ڈسٹرپشن یعنی کتنے کتنے یونٹ دیسٹرپیوٹ کیے جائیں گے پر دیسٹرک وائز یہاں پہ ساری یہاں پہ ڈیٹیل موجود ہیں پہلے جو سٹیپ ہے اس کے اندر سترہ ہتار پہلان ریجسٹر کرنے کا طریقہ بھی بتا جائے گا کیسے آپ لوگ ریجسٹر کر سکتے کیونکہ اس کے لیے آپ کو کافی ساری ڈیٹیل سیمیٹ کرنی ہوتی ہے اور پلس اس سے پہلے آپ کو نسر سے ریجسٹر بھی ہونا ہے تو آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو آپ پہلے ریجسٹر ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتا جائے گا کہ آپ کیسے سارا فارم پھل کریں گے اور کیسے آپ کی درخواست آپ اسے ٹریک کر سکیں گے امیر کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو چلے گی ہوگی مزید اگر کوئی فردر پیسٹ ہے تو نیچے کمنٹ سیکچن میں آپ لوگ پوچھ شکریہ